موسیقی دوار کاؤ شاڑ کر گہیو تو ہارو دوار باہیں گہے کی لاج اس گو بند داس تو ہار باہیں گہے کی لاج اس گو بند داس تو ہار واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح پرمسن مان جو ساتھ گراندی ساتھ جی نیوار جی ہوئی گروہ خالصہ ساتھ سنگت جی ہو آپاں بھونگا سنت بابا شیر سنگ جی شیری اناند پور ساہے وکھے خالصے پانتھ دے چڑتی کلا دے پرتیگ پاون پویتر مہان پورب ہو لے محلے دے پاون پویتر دہاڑے تے ساتھ گروہ شیری گروہ گراند ساہے مہارا جی دی پاون پویتر جوری بچ اکتر ہو رہے ہاں ہو لے محلے دا پاون دہاڑا جان کے پرسو روج دوں علا چور بھالے سنگا بھلوں شیری اکھانڈ پاٹ ساہے بھا پرارنگ پیتے گئے سان آج ستگرو جی دی کرپا دے نار گروہ بانی دے سنپورن پوگ بھائے گئے نے اپراند راگی سنگا دی رسنا راہی گروہ بانی دا منوہر کی تن ہو رہا سی اوست اپراند ستکار یو گیانی سنگا ساتھ گروہ کلگی تر پاتشا جی دے پاون پویتر اتحاس بچوں کچھ بچن سانجے کار رہے سن ساتھ سنگا جی پرمیشر واہی گروہ نے اس رشتی دے بیچ اس رشتی دی ہوند دونہ پکھان دے نار کی دیئے جتھے او پرمیشر واہی گروہ نے گلاب دا فل بنایا ہے جو بڑا پاری کومل ہے او تھے نار پرمیشر نے او گلاب دے فل دے نار پڑے پاری دکھے کنڈے بھی لائے اس سے طرح اکاش دے بیچ جتھے او پرمیشر واہی گروہ نے بدل بنایا ہے بدلان دے بچ پانی ہے پانی نو جے آگ دے اوپر پا دی ہے آکو بھج جاندی ہے شاند ہو جاندی ہے پر واہی گروہ پرمیشر دا ایسا نجم ہے ایسی مرجی ہے کہ مارا انہیں بدلان دے بچ بجلی بھی رکھی ہے سو پرمیشر نے دھومیں جو ویروتی تاتا او اکتھاں تے اکٹھے کیتے ہیں یہ جیسے ترطیدے اوپر آپاں جڑ رہے ہیں شریعنند پر صاحب تقت شریعیس گڑ صاحب اکال مرک پرمیشر واہی گروہ دا شروع گروہ گوگن سنگھ سے مہراج اونا نے ایس ترطیدے اوپر جتھے سمرن والے سانت سان اوٹھے پرمیشر نے گروہ کلگی تارجی نے ناڑ سانت دے شپائی بھی بنایا جتھے ایک ہاتھ بچ مالا سی اوٹھے گروہ کلگی تارجی نے خنڈے باٹے دا امرت شکا کے پنجھا سنگھا دے سیس لے کے اوٹھے ناڑ دوسرے ہاتھ بچ سری سا بھی پکڑائی ہے اتحاس بچ پرسانگا ہوں دا کہ پائی ناندلال جی جو پہلاں گروہ کلگی تارجی دے کوڑ آن تو پہلاں جو بادشاہ اورنگ جیب دا جو سپتر بہادر شاہ سی ایس دے او منشی سان اینہ دے پرسانگ ویچ اینہ دے جیون ویچ پرسانگا ہوں دا ابھی ایک وار بادشاہ اورنگ جیب نے آیت دی قرآن دا قرآن دی آیت دا ایک مینہ پوچھیا جس دا صحی جو عرث ہے وہ سبا دے وچوں کوئی نہ کر سکے بادشاہ کہنے لگا بھی کالنوں کو چہری دے وچ ایدہ جو مینہ ہے ایدہ عرث ہے چنگی طرح تسلی بخش او یاد کر کے آئے او مینہ دسیو خوج کر کے او سمیں بہادر شاہ آیا بڑا اداس آیا بھی سویرے ہون پتا نے پچھنا ہے مینہ دا مینہ نہیں آؤ دا ایدہ سانگا پائی ناندلال جی کہنے لگے بھی کی گل ہے او ساری گل دسی کے آ آئیت دا میں مینہ سویرے سوا دے وچے دسنا ہے مینہ دا تسلی بخش ارث نہیں آنگا پائی ناندلال جی جو بڑے ودوان سان اردو فارسی دے او بے ایک ایک این لگے بھی ایک ایڈی گل اتنوے دا تسلی بخش مینہ ارث مینہ دس دن اگلے دن سوا لگی بادشاہ نے پچھیا لیاو بھئی جڑاو آرث سی او سناؤ او سنکے بہادر شاہ نے جو پائی ناندلال جی نے او سنو مینہ کر کے دیتا سی ارث کر کے دیتا سی او سوا دے وچے سنا دتا سارے او ارث نو سنکے آشاش کرو ٹھے تسلی ہو گئی بادشاہ اور انگجیو سبا تو باد بہادر شاہ نو کہن نگا بھی تینو ارث کینے لہ کے دیتا تو میرا پتر ہے میں نو پتا ہے بھی تیری بودھیک نیک ہے یہ تو ارث نہیں کیتا کسے تو کروائے دس کی تو اہے ارث تو پچھ کے آئے او بہادر شاہ نے کہہ دیتا بھی میرا ایک منشی ہے جیدہ نام ناندلال ہے اے ہے ارث میں نو اس نے کر کے دیتا ہے سنکے رنگ جیب کہن لگا بھئی ناندلال تا ہندوان بڑا نام ہے کہن لگا ہاں جیو ہندوان دے بچوں ہیں سنکے رنگ جیب کہن لگا بھی اینا روسن جمیر بندہ اینا دماغی بندہ اینا ودوان بندہ اے ہندوان دے بچ نی رہنا چاہی دے اے اسنو مسلمان بنا لو مسلمان دے بچاوے گا ہے اپنے پانت دی اپنے ماد دی بڑی پاری سوبہ ہوگے گی اور اے کہہ دیتا بہادر شاہر نو بھی کالنو اوڑنو سبا دے بچ لیا کے جیوے کے وہ مسلمان بناونا ہے اے سنکے بہادر شاہر نو بڑی پاری چنتہ ہوئی بھی میری تا اس نے مدد کی تیا اوڑی سوچو گا بھی میں تینو چنگے ارث کر کے دیتے ابھی تم تا میرا ترمی گوان لگیاں کیوں نہ ہوئے بھی میں جا کے پاہی ناندلال جی نو دس دے ماں او بہادر شاہر نے پاہی ناندلال جی نو دس دیا کہ جو تسی ارث کیتے سی او تا بڑے باکمال سی پر ایک گل ہے بھی میرے پیتا نے ایک کہہ دیتا ہے بھی ناندلالوں کل مسلمان بنا لو اینہ ودوان بندہ ہندو متوجھ نہیں چاہید ہے مسلمان ہونا چاہید ہے ایسا بھی میرے پیتا دا جیڑا سبا آیا او میں جاندہا ہے بھی جیڑی ہو گل کہہ دے بھی او بڑا جدیہ ہے بھی اووے ہو کرتا ہے اوڑے مننا نہیں جبردستی تینو مسلمان بناو بھی تم اپنا ہیلا اوپرالا کوئی کرلا بھی جی تو آپ دے ترم دے بچے قائم رہن ہے سنکے پائین ناندلال جی کہن لگے بھی ایدہ کوئی ہیلا کی ہو سکتا ہے بھی سارے پاسیتا اور انگجیب دا راج ہے پاجکے میں کتھے جاماں گا جتھے میں پاجکے گیا ایدی حکومت ہے مگروں پکڑا کے مربا دے بھی گا سنکے بہاتر شاہ کہن لگا بھی ٹھیک ہے پا میں میرے پتا دی حکومت ہے اس دیش دے بچے پر ایک جگہ ایسی ہے گی یہ بھی جتھے میرے پتا اور انگجیب دا حکم نہیں چلدہ اور ستھا آتے تا نگرو گوبند سنکھ سے مہاراج دا حکم چلدہ جی تو آب دے ترم دی رکھیا کرنی آب دے ترم بیچے قائم رہن ہے تا تو گرو گوبند سنکھ سے مہاراجی دی حجوری دے بیچے اونا دی شرن دے بیچے شریع نند پر سے بکھے چلے آجا اے اس طرح بہادر شاہ تو سنکے پائی نند لال جی رات دے سمیں او تو ملتان تو چل کے جان دلی تو چل کے شریع نند پر سے بکھے گرو گوبند سنکھ سے مہاراجی دی شرن بچ پہنچے میرے کہیں تو پاگ اے اے بھی اے ترتی او ہے بھی جس اصتھانتے منوکنوں اپنے موت دا بھی کوئی فکر نہیں ایسی یہ ترتی گرو گوبند سنکھ سے جی نے گرو تیگ بہادر شاہ مہاراجی نے بنائی ہے سو اپن پاگاں والے ہاں کرما والے ہیں ایسی مہان پابن پویتر ترتیدے اوپر ایسے مہان پربن ناؤن دا جو سپاہ آگایا وہ گرو کلگی تر بادشاہ جی نے بکشایا ساتھ گرو کرپا کرن ایس پابن پویتر اصتھان دیاں جو تو اوڑایا پا متھے نو لاؤن دے رہیے اینا کچھ کہے کہ داس کھیمان دا جا جک ہے صدکار جو مہا پرش بیٹھے ہیں بابا ناجر سنگ جی ہے ستنا بابا درشن سنگ جی سنگت بجھے درشن دے رہے ہیں ساتھ گرو کرپا کرن ایس پابن پویتر اصتھان دے رہے ہیں اینا کچھ کہے کہ داس کھیمان دا جا جک ہے واہی کرو جی کا خالصہ واہی کرو جی کی پتر واہی کرو جی کا خالصہ